اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة فلق اور سورة الناس دونوں مدنی ہے اس میں پانچ آیتیں اور اس میں چھے آیتیں دونوں اکٹھی نازل ہوئی ہے گوہ بیس اور اکیس نمبر اس کو دیئے گئے ہیں لیکن نزول اکٹھے ہیں اس پر اتفاق علماء پہلی سورت میں حواست سے پناہ مانگی گئی اور اخیر میں وساویس سے پناہ مانگی گئی پہلے حصے میں بھی تین بلائیں ہیں من شر ما خلقا و من شر غاسق نزا و قبا و من شر نفا سات فلقد و من شر حاسد نزا حساد اور دوسری سورت کے اندر بھی بلائیں اسی حساب سے ہیں شر و و سواس ایک الخن ناس دو من الجنت و ناس چار اس میں بھی چار بلائیں اس میں بھی چار بلائیں پہلے میں پناہ ایک دفعہ مانگی گئی اور بلائیں زیادہ ہیں دوسری سورت میں پناہ زیادہ مانگی گئی بے رب ناس ملک ناس الہ ناس اشارہ اس بات کے لیے ہے کہ اسلام کے خلاف دو طاقتیں سرگرم ہوگی ایک حسد والی اور دوسری وسواس والی حسد پرائے کریں گے اور وسوسہ اپنے ڈالیں گے غور کرنے کا مقام ہے کہ جب کسی انسان کا کلام مکمل ہوتا ہے تو وہ اخیر میں بہت دور رس اور بہت شیرین اور بہت کارامت قسم کا کلام کرتا ہے تاکہ وہ سب کلام پر حابی رہے اللہ رب العالمین نے اخیر میں تین باتیں فرمائیے ایک تو توحید کا عقیدہ بیان کیا ہے سورت اخلاص میں سارا کام بنیاد منحصر اس پر ہے کہ آپ کا ایمان صحیح ہو اور توحید کا عقیدہ محفوظ ہو اگر آپ غیر اللہ سے مانگتے ہیں شرک و بدد کرتے ہیں تو کعبہ اور مدینہ کے اندر بھی آپ کے لئے کچھ نہیں ہے آخر ابو جہل اور منافقین وہیں آباد تھے وہیں رہتے تھے وہیں مردار ہوئے ہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ جاؤں اگر آپ کا عقیدہ توحید کا ہے تو پھر آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے ہر مخلوق سے خاص کر رات کی بلاؤں سے سہر و جادو سے اور حاسد و حاسد کے حسد کرنے سے سورتوں کی شانی نوزول یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں لبید یہودی کی بیٹیوں نے سہر کیا تھا اور جیسے ظاہری چوٹ نبی کو لگ جاتی ہے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے سر میں خود کے کڑیاں گس گئی اور جیسے ظاہری تکلیفیں ہوتی ہے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے گرمی و سردی لگتی ہے آرام کا تقاضہ پیدا ہوتا ہے اس طرح باطنی عوامر بھی متاثر ہوتے ہیں جیسے سہر ہے سہر کلمات کے اندرون میں ایسا اثر پیدا کرنا کہ اگلے کو تکلیف پہنچ جائے اس کے تین طریقے ہیں یا تو پاک کلمہ ناپاک سیاہی سے لکھیں یا پاک کلمہ میں ناپاک کلمات ملا لیں یا پاک کلمہ کو مقصد سے ہٹا کے الٹا لکھ لیں اکثر آئے میں اس لئے ساہر کو کافر کہتے ہیں سہر کا اثر انسان پر یہ ہوگا کہ طبیب اور ڈاکٹر کی پکڑ میں بیماری نہیں آئی اور اس کا کام وہ خراب ہو رہا ہوگا بلکہ دوا سے اور طب سے بڑھ جائے گا یہ اس بات کی علامتیں کے اثر سہر آہد رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے یہ بات کہی ہے اور ابھی تک آپ نے کہی نہیں ہوتی کبھی ایک بات آپ فرما چکے ہوتے کچھ دیر بعد پھر ارشاد فرماتے جسے کہتے زہول اور نسیان ان کیفیات میں آپ بھی غمگین ہوئے صحابہ بھی بہت پریشان تھے ایک دن آپ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے دو فرشتے آئے ایک نے دوسرے سے پوچھا صاحب حکم مطبوب اس شائع بیمار ہے اور نے کہا لا بل مزہور سہر ہوا ہے من سہر کس نے کیا ہے کہا فلان ابن فلان نے ایک قوہ ہے اس میں تعویز اور گنڈے لٹکائے ہیں آپ نین سے بیدار ہوئے اور صحابہ کو طلب کیا اور ارشاد فرمایا افتانی ربی فی مستفتیتو ہو میں نے اللہ تعالیٰ سے جو فتوہ مانگا تھا مجھے جواب دے دیا میرے معالج نے میرا علاج کر لیا اور صحابہ کو علی الفور روانہ کیا جب یہ لوگ وہاں پہنچیں تو دیکھا کہ ایک دھاگا نیچے لٹکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ تعویز لٹکے ہوئے ہیں ان تعویزوں کی وجہ سے پانی کا رنگ جو ہے وہ میندی کی طرح سرخ ہو چکا ہے اور اس کے اندر کجور کے نر کا بیج حضرت کے کنگی کے داند حضرت کی داڑی اور سر کے بالوں کے ٹکڑے اور کھیل اور میرچ اور دیگر گن بلا جیسے جادگروں کے کرتب ہوتے وہ سب ملائی گئی تھی جب آپ کی خدمت میں یہ لائے گئے تو یہ گیارہ آیتیں ہیں پانچ پہلی صورت میں چھے دوسری میں آپ ایک ایک آیت پڑھتے تھے جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں ابن جریر نے اپنی تفسیر کے ہواشی میں اس جگہ لکھایا کہ صحابہ نے تابعین کو رد سہر میں یہ دو بلکہ یہ چاروں کل بتایا ہے کہ یہ صبح و شام پڑھا کرے بخاری میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت یہ دونوں صورتیں پڑھ کر پھر ہاتھوں پہ دم کر دیں اور پھر سر سے شروع کر کہ جتنے جسم پر آسانی سے ممکن ہے ہاتھ پہنچنا تھا آپ ہاتھ پہنچاتے تھے مرض الوفات میں جب آپ کمزور ہو گئے خود نہیں کر سکتے تھے تو ملمومنین پڑھتی تھی اور پھر حضرتی کے ہاتھوں کو حضرت کے جسم پر آہستہ استعمال دی تھی تبرکن بیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ برکت تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوگی علم کے ساتھ اور دین کے ساتھ دینی کلمات کا تحفظ بہت ضروری ہے اور نہ ہر عالم ہر طالب بلکہ ہر انسان کے بدخواہ موجود ہے وہ مختلف ترقیبوں سے اس کو پریشان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان و انام ہے کہ جو شخص قرآن کریم میں مشغول رہے گا اللہ ان بلاوں سے اس کی جان چھوڑا یہ نہیں کہ اثر نہیں ہوگا لیکن بہت جلدی اثرات ظاہل ہو جائے گی قلعوذ برب الفلق آپ فرمائیے میں پناہ مانگتا ہوں پوپٹنے کے رب کے پاس فلقہ فلقہ کے معنی ہے خرقہ خاص کر فلق و صبح ہوتا ہے صبح جب شروع ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اندیرہ پھٹ گیا اور صبح نکل آئی شیخ الحن نے ترجمہ کیا ہے میں پناہ مانگتا ہوں پوپٹنے کے مالک کے پاس یعنی اس ذات کے پاس جو صبح صادق کو لے کے آتے ہیں سہر رات کو ہوتا ہے اور صبح کے وقت اس کا علاج ہوتا ہے تو آیت میں اشارہ ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت آپ اٹھیں اور ذکر کریں تو سہر ٹوٹ جائے گا دل آبا سوز کے سوزی تکا رہا بکنات دعائی نیم شبی دفع صد بلا بکنات من شر ما خلقا شر سے اس چیز کے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یعنی مخلوق ضرر رسا ہے مخلوق ضرر پہنچا سکتی ہے یہ برحق ہے اور مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو راضی کر لے وہ زہراور ہے مخلوق سے خود چھیل لے گا یہ کام سبحان اللہ ہر مخلوق کے شر سے میں پناہ مانتا ہوں صبح صادق کے رب کے پاس وہ من شر غان سقن اور شر سے اس بلا کے حضا وقبہ جب وہ چھانے لگے غاسق اللیل اس بلا کو کہتے ہیں جو رات کے وقت آتی ہے بعض ستاروں کا نام بھی غاسق ہے جیسے توارک ہے اس میں اشارہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جادوگر جادو کو مضبوط کرتے ہیں اور پھونکنے والیوں کے شر سے جب وہ گروں میں پھونک تھی گرہ لگاتی ہے چھو گرہ لگاتی ہے چھو بخاری شریف کتاب التحجد جلد اول صرف ایک سو تریپن پر ہے کہ جو شخص فجر کے وقت نہ اٹھے تو شیطان آکے یاکدو علاراسی اتقافی سلاسہ وقد اس کے چہرے پر تین گرہ بانتا ہے اور ہر گرہ لگاتے ہوئے یہ پڑتا ہے رات بڑی پڑی یہ سو جائیے اگر یہ اٹھ گیا تو ایک گرہ کھل گیا اگر وضو کر لیا دوسرا کھل گیا اگر نماز پڑھ لی تو تیسرے بھی کھل گیا فَأَصْبَحْنَشِيْتَمْ بَسِیْتَ تازہ دم صبح اٹھتا ہے اور اگر یہ نہیں اٹھا نماز نہیں پڑھی جب نماز کذا ہو جاتی ہے يُدْخِلُ زَكَرَهُ فِي اُزْنِهِ وَيَبُولُواْ لِهِ آلِ تَنَاصُلِ اس کے کان میں دے کے پشاب کر لیتے ہیں جیسے بل لٹانگ اٹھا کے پشاب موت لیتا ہے اور باگ جاتا ہے کہ پڑھے رہو میرے بیٹے سارا دن جو ہے نا میرے تخفہ بانتے رہو سارا دن شیطانی کرتا رہے گا فجر کے نماز نہ پڑھنے والے پر اتنا بڑا اثر ہے جس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے دنیا کے اندر کینسر سے زیادہ خطرہ ہے اس کے لیے کسی پر بلے نے پشاب کیا کتے نے اس کا علاج تو ہے شیطان کا پشاب کیسے پاک صاف کریں گے یہاں ہمارے محلے میں ایک زندگ رہتا تھا ایک دفعہ میرے پاس آئے کہ یہ حدیث صحیح ہے میں نے کہا بالکل صحیح ہے کہ میں تو نماز نہیں پڑھتا میرے کان میں تو پشاب نہیں کیا میں نے کہا کیا ہے تو اس نے جو ہاتھیں سکی ہیں تو اتنا سارا پانی نیچے گر گیا سارے لوگ حیران ہو گئے کرامتا لیر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم